دس سال پہلے جب چین سے براستہ گلگت چینی مسنوات کی درامت شروع ہوئی تو سوات کی مرکزی شہر منگورہ میں تمام سامان پہنچتا تھا اور یہاں سے ملک کے دیگر حصوں میں تقسیم ہوتا تھا جس کی وجہ سے سوات چینی مسنوات کی بڑی منڈی کی شکل اختیار کر گیا لیکن تین سر قبل سوات میں حالات خراب ہونے کے بعد یہاں چائنہ مارکٹوں کا کاروبار ٹپ ہو کر رہ گیا امن کی قیام کے بعد ان مارکٹوں میں دوبارہ چہر پہل شروع ہو گئی ہے اور مارکٹ مستحکم ہو گئی ہے منگورہ میں چینی مسنوات کی ایک ہزار سے زیادہ دکانیں ہیں جس میں الیکٹرانیکس، کراکری، گارمنٹس، جوتے، مسنوی پول، جولری اور ہر قسم کی مسنوات دستیاب ہے زیادہ تر دکاندار خود چین جا کر اڈر پر مال تیار کرتے ہیں جو بزرے سڑک سوات پہنچایا جاتا ہے سوات میں امن کی قیام کے ساتھ ہی چینی مسنوات کا تباہ ہونے والا کاروبار ایک بار پھر اپنے پاؤ پر کڑا ہو گیا ہے اس کاروبار کو مزید ترقی دینے کے لیے انتاجی رکو اگر بلاسود قرضے دیے جائے تو اس کاروبار سے منسلک لوگ خوشحال اور قومی خزانے کو فائدہ پہنچے گا کیمرمنٹ سلمان کے ساتھ ادنان باچا زماسوات.کام منگوارا